سپریم کورٹ کا ملبر میں شاپنگ مالز کھلنے کا حکم دھنکیاں اور نئے مقدمات بنانے کی بات کوئی نئی بات نہیں ہے الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے ہی نیب کی بے نیازیاں شروع ہو چکی تھی اور امران خان نیازی کے آنے کے بعد نیب نیازی گٹ جوڑ وہ ایک اسٹیبلشت فارم اختیار کر گئی تھی نیب کی دھنکیاں اور مقدمات کوئی نئی بات نہیں الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے ہی نیب کی بے نیازیاں شروع ہو چکی تھی امران خان کے آنے کے بعد نیب نیازی گٹ جوڑ اسٹیبلش فارم اختیار کر گیا شہباز شریف کی پروگرام پیسلا آپ کا مگفتگو کہا اس وقت انصاف اور قانون کی دور دور تک بات نہیں اداروں سے اچھے تعلقات رہے تو بری بات کیا ہے یہ کرونا سے لڑائی لڑیں اپوزیشن سے نہیں یہ بھی کہا پاکستان میں پیدا ہوا ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا پنجاب بھر میں شاپنگ مالز کھول دیئے گئے سن میں بھی خریداری جاری کراچی کی دکانوں پر بھی بلا کرش شہری خریداری اور تاجر پیسہ بنانے میں مصروع احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دی سماجی دوری کا اصول بھی پامال صورتحال میں خطرے کی گھنٹی بجا دی کرونا سے بچنے کے لیے لاؤگ ڈاؤن نہ گزی ٹرینے پھر پھر ٹریک پر گوڑنے کے لیے تیار گوش سے ٹرینے چلانے کی اجازت مل گئی وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بتایا بیس مئی سے تیز ٹرینے بحال ہوں گی حالات توتر ہوئے تو یکم دون سے تمام ٹرینے چلا دن گے وفا کی حکومت کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مغتم وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں حکومت نے انڈسٹریز کو کام کرنے کی اجازت دی عید کی چھٹیوں کے دوران بھی انڈسٹریز چلانے کی اجازت ہے نہیں معلوم کرونا کب تک چلے گا ہمارے لیے عوان کی جان اتنی ہی اہم ہے جتنی معاشی سرگرمیاں واضح کیا لوگ ڈاؤن کی پالیسی دیر پا نہیں ہو سکتی سپریم پورٹ کے فیصلے پر بلاول بھٹو کا ردعمل کہا یقین کرنے کو تیار نہیں عدلیہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں اور صحت خسرے میں پڑ جائے یقین ہے کہ تمام موزز ججز حالات اور میڈیکل حقائق کی بنیاد پر فیصلے کریں گے پاکستان میں کرونا بے قابو ایک دن میں مزید تیس افراد جابحق تعداد نو سو تین ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں انیس سو چہتر نئے کیسز رپورٹ متاثرین کی تعداد بیالیس ہزار ایک سو پچیس ہو گئی خیبر پختون خواہ میں تین سو اٹھارہ افراد جابحق سنگھ میں دو سو ستتر پنجاب میں دو سو ساٹھ اور بلچستان میں چھتیس امواف ہو چکے خیبر پختون خواہ میں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی مگر ٹرانسپورٹس نے قرائے بڑھا دیئے پنجاب میں انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ بہان نہ ہو سکی دیگر شہروں میں چھوٹی گاریاں چلیں اوورلوڈنگ اور اوورچارجنگ جاری رہی ٹرانسپورٹس کا حکومتی ایس اپیس کے تحت گاریاں چلانے سے انکار بلچستان حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھلنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ٹرین سرویس کھولنے پر بھی تحفظات کا اظہار اجلاس میں قرار دیا گیا ایس او پیس کے بغیر ٹرانسپورٹ کھلنے سے وائرس دہار تک پھیل سکتا ہے نہ کوئٹہ سے باہر لوگ جائیں نہ باہر سے لوگ کوئٹہ آئیں اجلاس میں فیصلہ وزیر اعظم اندران خان نے ملازمت سے محروم افراد کیلئے کیش امرجنسی پروگرام کا افتتاح کر دیا مستحق افراد کو نقد رقم کی پرامی شروع احساس پورٹل کو چوتیس لاکھ درخواستے ملی ہیں ہر بیروزگار کو بارہ ہزار روپے ملیں گے ملک میں آتا بہران سر اٹھانے لگا پنجاب بلچستان اور خبر پختن خانے آج سے فرور ملز بند ملز مالکان نے گزشتہ روز تینوں صبحوں میں ہرطال کا اعلان کیا تھا چینی بوران انکواری کمیشن مزید وقت ملنے کے باوجود تحقیقات مکمل نہ کر سکا انکواری کمیشن نے وزیراعظم سے مزید وقت کے لیے رجوع کر لیا کمیشن کا کہنا ہے تحقیقات آخری مراحل میں ہے مزید وقت ترکار ہے بھارت کسی بہانی کی کوشش میں ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا کہا بھارت نے کوئی بھی ہماقت کی تو پھر مناسب جواب کا منتظر بھی رہے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی دہشتگردی جاری جنگ بندی محایدے کی خلاف فرضیوں پر بھارتی ہائی کمیشن کی سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ میں تلبی پاکستان دے شدید احتجاب ریکارڈ کر آیا ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارتی اشتیال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے دونہ کے علاج میں پیش طرف پاکستانی ڈاکٹرز چھا گئے ڈاکٹر محمد بنیر نے برطانیہ میں ویکسین تیار کر لی ڈبلو ایچو نے ویکسین کو بہن سر ترین ادویات کی فیرس میں شامل کر لیا کلینیکل ٹرائل بھی جلد شروع ہونے کا امکان برطانوی حکومت کا بھی ویکسین کی تیاری کا دعویٰ حکام کہتے ہیں برطانیہ ستمبر تک کرونا وائرس کی ویکسین بنانے والا دنیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے امریکہ میں کرونا کے دوران سماجی خدمات کا اعتراف پاکستانی نیچار دس سالہ اسکاؤٹ لیلہ خان ہیرو قرار امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی بچی کو اعزاز سے نوازا خراج تحسین بھی پیش کیا لہوریوں کے لیے خوش خبری فزرعالہ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگے بنیاز رد دیا منصوبے پر مجموعی طور پر ایک رد چھتر کروڑ روپے لاغت آئے گی عثمان بزدار منصوبے کی جلد تکمیم کے لیے پرازی سورج نے پسی نے چھڑا دیے کراچی میں موتدل ہیٹ فیف کا پہلا روز گربی سے حال بے حال پارہ چالیس ڈگری تک جا پہنچا محکمہ موسمیات نے بائیس مئی تک ہیٹ فیف جاری رہنے کی پیش کوئی کی ہے آج نیوز کی ماہ رمضان میں خصوصی ٹرانس میشن بارانی رحمت جاری اداکار عویمہ خان کی میزبانی میں معروف شخصیات کی پروگرام میں شرکت علماء کرام کی دین اسلام پر سیر حاصل گفتی اسلام علیکم آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں سبا شیق بلٹن کا باقاعدہ آخاز کریں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ملپر کے شاپنگ مالز اور مارکیٹس پورا ہفتہ کے لیے کھولنے کے لیے ہدایت کر دی ہے چیف جسٹس نے ارمان کیے کہ کیا کرونا نے حکومت سے بادہ کر رکھا ہے کہ وہ ہفتے اور اضوار کو نہیں آئے گا چھوٹے تاجر کرونا کے بجائے بھوگ سے ہی نہ مر جائیں کراچی پورٹ پر اربو روپے کا سمان پڑا ہے لگتا ہے سارا سمان سمندر میں پھیکنا پڑے گا چیف جسٹس نے کہا پاکستان میں غربت بہت ہے لوگ روزانہ کما کر ہی کھانا کھا سکتے ہیں بند ہونے والی سنتیں دوبارہ نہیں چل سکیں گی کیا کسی کو معلوم ہے دو ماہ بعد کتنی بے روزگاری ہوگی کیا کرونا لوگوں کو روپنے کے لیے گھوریاں ماری جائیں گی چیف جسٹس نے ریمارکز دی ایک محکمہ سید تمام کالی بھیڑوں کو جانتا ہے سب سے تھرڑ کلاس عدویات سرکاری اسپتالوں میں ہوتی ہیں پانچ سو ارب روپے کرونا مریضوں پر خرچ ہوں تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے کرونا کے باعث موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ حکومت کو مدبر کے شاپنگ مالز اور مارکیٹیں پورا ہفتہ کھولنے کی ہدایت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ ربنی لاجبینچ نے کرونا اس کو نوٹس کیس کی سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیا ہفتے اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے کرونا وائرس ہفتہ اور اتوار کو کہیں چلا نہیں جاتا چیف جسٹس نے کمیشنر کراشی کو ادایت دی کہ دکانے سیل کرنے کے بجائے ایسو پیس پر عمل کرائیں جو دکانے سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھول دیں آپ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے لیکن دوسرے لینا چاہتے ہیں عید پر رش بڑھ جاتا ہے ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹے بند نہ کی جائیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ محکمہ سہت تمام کالی بھیڑوں کو جانتا ہے سب سے تھرڈ کلاس عدویات سرکرازی اسپتالوں میں ہوتی ہیں اوپی ڈی میں سو مریض کھڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر چائے پی رہے ہوتے ہیں عوام حکومت کے غلام نہیں عوام پر حکومت آئین کے مطابق کرنا ہوتی ہے پنجاب اور اسلام آباد شاپنگ مالز کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایسے میں سن میں شاپنگ مالز کھولنے کے لئے افاقی حکومت سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ کراچی پورٹ پر اربو روپے کا سمان پڑا ہے جو باہر نہیں آ رہا لگتا ہے کراچی پورٹ پر پڑا سمان سمندر میں پھیکنا پڑے گا پاکستان میں غربت بہت ہے لوگ روزانہ کما کر ہی کھانا کھا سکتے ہیں بند ہونے والی سنتیں دوبارہ چل نہیں سکیں گی اور سارا الزام این ڈی ایم اے پر آئے گا کیا کسی کو معلوم ہے کہ دو ماہ بعد کتنی بے روزگاری ہوگی کیا کروڑوں لوگوں کو روکنے کے لئے گولیاں مالی جائیں گی چیف جسٹس نے این ڈی ایم اے کی رپورٹ پر آدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا پچیس ارب تو آپ کو ملے صوبوں کو الگ ملے ہیں احساس پروگرام کی رقم الگ ہے باقی صوبوں اور اداروں کو ملا کر پانچ سو ارب بنے گا پانچ سو ارب روپے کرونا مریضوں پر غرش ہو تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے گا یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے اتنی رقم لگانے کے بعد بھی اگر لوگ جابا حق ہو گئے تو ہماری کوششوں کا کیا فائدہ یہ پیسہ ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جہاں سے ضرورت بندوں کو نہیں مل سکتا کیا پچس ارب روپے کی رقم سے آپ کسیر المنزلہ امارتیں بنا رہے ہیں عدالت نے کیس کی سمات منگل تک ملتوی کر دی قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا آج نہیں اس کو خصوصی انٹریو شہباز شریف کہتے ہیں کہ اداروں سے اچھے تعلقات رہے تو اس میں کیا بری بات ہے اس ملت میں پیدا ہوا ہوں یہی رہوں گا کہیں نہیں جاؤں گا کیا پنجاب میں نون لیگ آف لیگ کے ساتھ کوئی تبدیلی لاسکتی ہے آسمہ شرازی کے سوال پر شہباز شریف نے کہا سیاست میں ہر چیز ممکن ہے نیب کی دھمکیاں اور مقدمات کوئی نئی بات نہیں یہ کرونا سے لڑائی لڑیں اپوزیشن سے نہیں فاکستان کے مسائل کا حل نئے اور شفاف الیکشن میں ہے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں میرے تعلقات اچھے رہے ہیں اس میں کیا بری بات ہے کیا پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور کافلیک کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے آپ کو گلے چھے مہینوں میں یا سال میں انتخابات نظر آتے ہیں فریش ایلیکشنز یا یہ حکومت اسی طرح چلے گی اور آپ لوگ اسی طرح کی اپوزیشن کریں بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کی جانب سے شاپنگ مالز کھولنے کے حکم پر رت عمل اپنے چوئٹ سے بلاول نے کہا کہ میں یقین کرنے پر تیار نہیں کہ اگلیہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں اور صحت خطرے میں پچھائیں یقین ہے کہ تمام موزز ججز حالات اور میڈیکل حقائقی بنیاد پر پیسلے کریں گے ادھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر تاجر برادری خوش کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز اسوسییشن کے صدر ریزان عرفان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے عوام کے بنیاد یہ خوک کی بات کی سندھ اکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرے ایس اوپیز کے تحب کاروبار کی اجازت دے ہم سپریم کورٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ میں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا پاکستان کے عوام کے لیے سپریم کورٹ نے انسانوں کی بنیادی حقوق کی بات کی عوام کی بنیادی حقوق کی بات کی یہی بات ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی اور وفاقی گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے اب ہماری مارکٹیں کھلنی چاہیے جو سپریم کورٹ نے آرڈر نکالا ہے اس پر احمد درابط ہونا چاہیے اور تمام جو مارکٹوں کے ٹائمنگز وہ بھی بڑھائی جائیں اور اس کے علاوہ تمام کاروبار کراچی سے لے کر خیبر تک تمام کاروبار ایس اوپی کے حساب سے کھولا جائے تاکہ لوگ جو اپنا کاروبار کر سکیں اور جو یہ کرونا تو کرونا سے بچیں اور اپنے رسک کما سکیں حکومت کا بیس مئی سے ملک بھر میں تیس ٹرینے چلانے کا اعلان بفاقی وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ایس اوپیس پر عمل درامت کی شرط قصہ ٹرینے چلانے کی منظوری دیتی ہے فاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں ملک بھر میں ٹرین سورس بھال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بضائی طور پر بیس مئی سے تیس ٹرینے چلائی جائیں گی اور حالات سازگار رہے تو یکم جون سے تمام ٹرینے بھال کر دیں گے بیس مئی سے ٹرینوں کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے بیس تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے تیس ٹرینوں کی پندرہ آپ اور پندرہ ڈاؤن کی چلانے کی اجازت دے دیئے شیخ رشید نے مزید کہا کہ وزیراعی منان خان نے ایس او پیر پر عمل کرتے ہوئے اٹرینے چلانے کی منظوری دی ہے ایس او پیر پر عمل درامت کے حوالے سے کل تمام سٹیشنوں پر رہیرسل کی جائے گی میں نے پہلے عدایت کی ہے کل تمام سٹیشنوں پر جہاں گاڑیوں نے رکنا ہے وہاں رہیرسل بھی کی جائے گی تاکہ ایس او پی کو صحیح طور پر لگایا جائے تمام سٹیشنوں پر فاقی وزیراعی ریلوے نے عوام سے مسافروں کو چھوڑنے کے لیے ریلوے سٹیشن نہ آنے کی التجاہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف مسافر ریلوے سٹیشن آئیں اور ماسک لگا کر آئیں اس میں ماسک لگا کے مسافر آئیں گے اس میں فاصلہ رکھا جائے گا اس میں آن لائن ٹکٹنگ ہوگی شیخ شید نے کہا کہ حکومت کے خلاف کوئی سادش ہو رہی ہے میں نہ ہی نئے بارڈی نیس میں ترمیم ہوتا دیکھ رہا ہوں اگر ترمیم آئی تو مخالفت کروں گا کمر چلتی رہے گی